سلام علیکم آج ہم ٹاپک پڑھنے والے ہیں وہ ہے جی سیریبرل ڈیورا میٹر میننجل لیئرز جو ہیں سیری برین کی سب سے پہلے ان میں آ جاتی ہے جی ڈیورا میٹر اس کے بعد آ جاتی ہے ریکنوائیڈ میٹر لاسٹ ہے جی پائیر میٹر ڈیورا میٹر جو ہے اس کی فردت دو لیئرز ہوتی ہیں باہر والی انڈاوسٹیل لیئر ہوتی ہے جو کہ یہ ہمیں ساری سکل میں یہ نظر آ رہی ہوتی ہے یہ بلکل سات سکل کے ٹائٹ لی ایدھر اینڈ ہوتی ہے یہ سائی ڈیورا میٹر ہے ڈیورا میٹر کی انڈاوسٹیل لیئر ہے نیکسٹ آ جاتی ہے اس میں میننجل لیئر جو میننجل لیئر ہوتی ہے وہ اپنے اوپری فولز ہو کے پارٹیشنز بناتی ہے جس کی وجہ سے جو فوسہ ہے کرینیل فوسہ ان میں کمپارٹمنٹس بن جاتے ہیں ٹھیک سکل کے اندر تو یہ میرے فولز کون کون سے ہوتی ہے یہ چار طرح کی فولز بناتی ہے میننجل لیئر ایک ہوتا ہے جی فارک سیری برائے سیری برائے نیکس فارک سیری بلائے دین ٹینٹوریوم سیری بلائے ٹینٹوریوم سیری بلائے اینڈ لاسٹ اس میں ہو جاتا ہے ڈائیا فریگما سیلا ڈائیا فریگما سیلا تو یہ چار فولز ہوتے ہیں تھی کہ جو پارٹیشنز بنا دیتے ہیں جو کرینیل کیوٹی کو ڈیوائٹ کر کے کمپارٹمنٹس میں ڈیوائٹ کر دیتی ہے تو سب سے پہلے فارک سیری برائے دیکھ لیتے ہیں فارک سیری برائے جو ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ کرسٹا گلائے سے کرسٹا گلائے پہ اس کے انٹیلی اٹیجمنٹ ہوتی ہے ٹھیک اور یہ پیچھے پورا میننجل لیئر کا فولز جاتا ہے اور پیچھے یہاں پہ ایک اور ٹینٹوریوم سیری بلائے پڑھا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے اس طرح کے یہ اگر ہم سکل دیکھیں اس میں ایک رینیل کیوٹی میں دیکھیں تو یہ میں نے ایک لگایا پیج شیٹ سی یہ اسی طرح سکل شیپ ہوتا ہے فارک سیری بلائے اور یہ آگے یہ کرسٹا گلائے جو کہ کرسٹا گلائے جو کہ کرسٹا گلائے میں تھی پروٹیوجن تو وہاں سے سٹارٹ کر کے یہ سکل شیپ فولز جائے پیچھے ٹینٹوریوم سیری بلائے پہ اٹیج ہوتا ہے یہ جو نیچے ٹینٹوریوم سیری بلائے ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے اوپر یہ اٹیج ہو جاتا ہے فارک سیری بلائے فارک سیری بلائے جو ہے اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ اس میں سائنسز کون کون سی ہوتی ہیں اس میں دو طرح کی سائنسز ہوتی ہیں ایک اس میں رن کر رہی ہوتی ہے جو اس کی سپیریر مارجن میں وہ ہوتی ہے سپیریر سیجیٹل سائنس جو اس کے اپر بارڈر میں رن کر رہی ہے اور جو اس کا یہ انفیریر فری بارڈر ہے اس میں جو رن کرتی ہے وہ ہے inferior sagittal sinus اس کا جو anterior attached margin اور پستی اٹیچ مارجن ایک اس کا superior attached border ہے جو کہ sagittal sulcus کے ساتھ سپیئے سجرistical sulcus worlds میں دیکھا تھا اس سے اٹیچ ہوتا ہے اور جو اس کے طائٹل ہوتی ہے بیچ میں فول بناتی ہے اور پھر واپس آتی ہے تو اسی طرح یہ فاکس سیریبیلائے والا فول بھی بنا ہوئے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر دو سیریبریل ہیمیسفیر پڑے ہوتے ہیں ایک ادھر پڑا ہوتا ہے اور ایک اس فول کے اس سائیڈ پر پڑا ہوتا ہے لائک یہ دو سیریبریل ہیمیسفیر ہیں ان دونوں کی پہلے اوپر سے مننجلیر نے یہاں سے کور کیا یہاں سے ڈپ ڈاؤن کر کے واپس آکے دوسرے کو پر کور کر دیا تو یہ وہ اس کی لیٹرل ریپریزنٹیشن ہے اور پھر اس کی وجہ سے اس میں دو سائنسز ہوتی ہیں رن کری ایک سپیس آجیٹل سائنس اور ایک انفیس آجیٹل سائنس فاکس سیریبریلائے کے بعد اگلا سیری جو فول ہے وہ ہوتا ہے ٹینٹوریم سیریبریلائے کیا ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں یہ جو اگر یہ فاکس سیریبریلائے کو چھوڑ کے یہ جو نیچے فول ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا سا وائٹ کلر کا پیپر پورا اٹیچ ہے جس کی وجہ سے جو یہ پوسٹریا کرینیل فوسا یہ سپرہ تینٹوریل اور انفرہ تینٹوریل کمپارٹمنٹ میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے کیونکہ اس کے نیچے بھی ایک کمپارٹمنٹ بن رہا ہے اور ایک سپر کمپارٹمنٹ بن رہا ہے تینٹوریل سیریبریلائے کیا ہے اس کے اٹیچمنٹ کیا ہیں اس کے جو ایک ہوتا ہے پوسٹیریر مارجن یہ پیچھے والا یہ پیچھے اور ایک اس کا یہ انٹیریر مارجن ہوتا ہے جو کہ فری ہے اس کا پوسٹیریر اٹیچ مارجن جو ہوتا ہے وہ اٹیچ کس کس سے ہوتا ہے وہ ٹرانسورس سلکائے جو ہم نے دیکھی تھی پوسٹیر کرینیل فوسا میں یہاں پر دو سلکائے پریزنٹ ہوتی ہیں ٹرانسورس کرینیل سلکائے ان سے اٹیچ ہوتا ہے پھر یہ آگے یہاں تک آکے posterior posterior angle of parietal bone سے پھر یہ آگے superior border of the petrous temporal bone پر اٹیچ ہوتا ہے صحیح اور پھر آگے anteriorly اس کے جو margins اٹیچ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں posterior clinoid processes کے ساتھ posterior clinoid processes جہاں پر present تھی دو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور بیچ میں یہ ایک اس کا free margin ہوتا ہے جو کہ اس کا anterior margin ہے اور یہ جو درمیان میں notch بن رہی ہے that is the tentorial notch tentorial notch کے درمیان میں پاس کیا کر رہا ہے mid brain پاس کر رہا ہوتا ہے اب اس tentorium cerebelli کی اوپر cerebrum پڑھا ہوئے ایک hemisphere ادھر ایک hemisphere ادھر اس tentorium cerebelli کی ادھر سے mid brain پاس کر رہا ہے اور مزید نیچے جائے cerebral cerebellum present ہے تو اس طرح اس نے جو brain ہے اس کو بھی جو cranial cavity اس کو compartments میں divide کر دی لیا tentorium cerebelli جو ہے اس کے جہاں پہ attachment ہو رہی ہوتی ہے fox cerebelli سے like یہ fox cerebelli آ رہا ہے یہ tentorium cerebelli سے جس پوائنٹ پہ attach ہو رہا ہے like اس پوائنٹ پہ یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ایک sinus run کر رہی ہوتی ہے that is the straight sinus straight sinus یہاں اوپر run کر رہی تھی superior sagittal sinus یا inferior sagittal sinus پھر یہ یہاں پہ run کر رہی ہے جی straight sinus اب straight sinus جو ہے وہ attachment جہاں پہ ہے tentorium cerebelli اور fox cerebelli کی وہاں پہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو یہ بنتی کیسی ہے straight sinus بنتی کیس طرح ہے یہ جو inferior sagittal sinus ہے نا یہ joint کرتی ہے with the great cerebral vein وہ ادھر سے یار ہی ہوتی ہے great cerebral vein وہ inferior sagittal sinus کے ساتھ مل کے یہ straight sinus بنا دیتی ہے اچھا next اس میں a fold آ جاتا ہے وہ ہے جی fox cerebelli پہلے cerebelli پڑھا تھا یہ والا اب cerebelli اگر ہم یہ سب کچھ اٹھا کے دیکھیں like tentorium cerebelli سے نیچے دیکھیں یہاں پہ تو یہ ایک اور sickle shape fold present ہے چھوٹا سا یہ والا یہ ہوتا ہے fox cerebelli یہ internal occipital crest سے لے کے یہ جگلہ forman کے انٹ تک ہوتا ہے یہ start یہیں سے کرتا ہے جگلہ forman سے اور پھر اوپر آکے tentorium cerebelli کی نیچے والی surface سے اٹیچ ہوتا ہے tentorium cerebelli کی اوپر والی surface پہ fox cerebelli اٹیچ تھا اور نیچے fox cerebelli اٹیچ ہے اچھا اب fox cerebelli میں کون سی sinuses جو ہیں رن کر رہی ہیں ایک تو اس پہ رن کر رہی ہوتی ہے occipital sinus صحیح occipital sinus پھر یہ اوپر آکے یہاں conference of sinuses point کو کہتے ہیں جس پہ ساری sinuses آکے مل رہی ہوتی ہیں اچھا ایک میں نے بتانا بھول گئی کہ یہ جو tentorium cerebelli یہاں پہ اٹیچ تھا یہاں پہ اس میں رن کر رہی تھی transverse sinus اور یہاں اوپر سے آ رہی تھی یہ superior sagital sinus مطلب وہ اوپر فولڈ پھر یوں جا رہا تھا اور ادھر inferior sagital sinus اور پھر straight sinus یہ size sinuses آکے اس پوائنٹ پہ ملتی ہے یہ ہو گیا confluence of sinus اور یہ نیچے فاک cerebelli jugular ferment سے لے tentorium cerebelli تک آ رہے تو یہ اس کے سارے ہو گئے جی تین ہو گئے فولڈ اس کے پر اگلا جو فولڈ آتا ہے وہ diafragma cella this is وہ اٹیچ کہاں سا ہوتا ہے اٹیچ انٹیلی تیوبرکلم سیلا پہ پیچھے جو ہے یہ جو diafragma cella اس میں ایک یہاں پہ hole ہوتا ہے جس میں پاس کر رہی ہوتی ہے پچھوٹری gland کی stalk اس میں پاس کر کے بائن نکل رہی ہوتی ہے next یہ tentorium cerebelli ہم نے دیکھا تھا اگر ہم سارا کچھ واپس لگائے تو اگر ہم tentorium cerebelli کو دوبارہ دیکھیں صحیح tentorium cerebelli اس کا یہاں anteriorly ایک point پہ آکر یہ دوبارہ داؤن کرتی ہے مطلب ایک دمی نیچے کی طرف پاؤچ بناتی ہے وہ ہوتا ہے trigeminal ganglion کے لئے trigeminal impression کے اوپر دوبارہ جاتی ہے اور وہاں پہ یہ trigeminal ganglion present ہوتا ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا کون confluence of sinus نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو cranial cavity اس کی blood supply اور nerve supply کی ہے اس کی blood supply یہ ہے جو duramater ہے اس سب کو blood supply رہی ہے middle meninjal artery جو maxillary artery کی branch ہے اب یہ جو ہم نے 3 fossa دیکھ ہیں anterior cranial fossa یہاں تک پھر middle cranial fossa یہاں تک اور پھر یہ پیچھے والا posterior cranial fossa anterior cranial fossa کو سپلائی کر رہی ہیں جو اتموائی bone میں present ہوتی ہے اور اس کو ساتھ سپلائی کر رہی ہوتی ہے جو وہ افثالمic artery بھی یہاں پاس کر رہی ہوتی ہے تو اس کو سپلائی کرتی کیونکہ ادھر سائنس ہوتی اس میڈل cranial fossa کو سپلائی کرتی ہے میڈل meningial accessory meningial ascending pharyngeal artery meningial branch میڈل meningial accessory meningial pharyngeal artery ascending pharyngeal branch آخری آگے پسٹی cranial fossa اس کو سپلائی کرتی ہے vertebral occipital ascending pharyngeal artery ascending pharyngeal vertebral occipital اگلی ہے نرف سپلائی نرف سپلائی میں durameter کو سپلائی کری ہے trigeminal nerve صحیح اب اس کے anti-a compartment ہے اس کو وہی nerve anti-a ethmoidal nerve سپلائی کرے گی اور تھوڑا بہت maxillary nerve anti-a ethmoidal اور تھوڑی سی maxillary middle والے کو maxillary mandibular nerve جو کے branch ہے trigeminal کی وہ دونوں آخری آگے پسٹی اس کو 9th cranial nerve جو 9th ہے اور 10th cranial nerve سپلائی کرتی ہے ٹھیک تو یہ اس کی blood سپلائی اور nerve سپلائی ہوگی اب ہم لوگ جو اگلا ٹاپک ہوا دیکھ لیتے covernus sinus کا covernus sinus covernus sinus جو ہے یہ دو sinuses ہوتی ہیں ایک right side کی اور left side کی تو کر رہی ہوتی ہے اپکس آف دا پیٹر ستمپورل بون تک اس کے relation ہیں سپیرلی انفیرلی میڈیلی لیٹرلی سارے سپیرلی جو ہے اس کے اوپر سے پاس کرتی ہے جی انٹرنل کیروٹی آٹری ٹھیک ہے آپ ٹریک سب سے پہلے انٹرنل کیروٹی آٹری اس کے پاس کر کے پھر وہ انفیریلی پریزنٹ ہے انفیریلی ہم سکال دیکھیں کیا پریزنٹ ہے تو انفیریلی اس میں یہاں پہ پڑی ہے تو انفیریلی اس میں پریزنٹ ہے ایک تو فورمن لیسرم ٹھیک ہے اور آگے یہ باڈی آسفیناید اور گریٹر ونگ کا جنکشن یہ والا آگے گریٹر ونگ آسفیناید ٹھیک اور ساتھ ساتھ اس میں لیٹرلی ٹیمپورل لوگ کے ساتھ تھوڑا سا نیچے رہے لائک انفرولیٹرلی کر لیں تو پڑا ہوتا ہے جی مینڈیبیلر نر اس کے بعد میریلی لیٹرلی سپیرلی انفیرلی کے بعد آگے انٹیرلی انٹیرلی سپی آر بیٹل فیشر ہے ٹھیک ہے اور پسٹیرلی اپکس آف پیٹرس ٹیمپورل گونر اس کے بعد یہ ہے کہ سائنس کے اندر سے کافی چیزیں پاس کر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے ایک نیمونک ہے ٹوم کیٹ صحیح اب یہ چیزیں پاس کر رہی ہیں کچھ میڈیلی ہیں صحیح سائی چیزیں تقریبا لیٹرلی ہیں صرف یہ کیٹ کا جو سی اور اے یہ میڈیلی ہے باقی سب کچھ لیٹرلی ہے میڈیلی اس میں کیا پیرس کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری سی فور کیروٹیڈ آرٹری تو کون سی کیروٹیڈ آرٹری ہے انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری اور اے فور ابڈیوسن نرف یہ میڈیل ہوتی ہیں انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری اور ابڈیوسن نرف اور باقی سائی چیزیں جو ہیں وہ لیٹرل ہوتی ہیں انہیں کیا کیا ہے سب سے پہلے اوکیولو موٹر نرف پھر آجاتی ہے دوسرا او سے افتھل مک نرف پھر میکزلری نرف اور ٹی نرف ٹھیک ہے 3 4 5 نرف جیسے 3 کون سی اوکیولو موٹر 4 ٹر اور یہ جو ٹرائی جیمینل ہے اس کو افتھل میک اور میکزلری برانچ اور یہ آخری ٹی ہے نا کیٹ کیٹ وہ ہوتا ہے ٹرائی جیمینل گینگلیون یہ سب لیٹرل پریزن ہے صرف انٹرنل کیروٹی آرٹری اور ابڈیوسل نرف وہ اس کو لیٹرل امیڈیالی پیرز دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ریلیشن میں یہاں سائی چیز کدھ پریزن ہیں میڈیالی کیا تھا انٹرنل کیروٹی آرٹری یہ پریزن ہے اور دوسری تھی ابڈیوسل نرف جو یہ جا رہی ہے اچھا اب سائی چیز اس کے لیٹرل پریزن اچھا اب یہ کافی سائی چیز کو ڈرین کر رہی ہے اس میں ایک اٹھ آتی ہے سپیری آف آف آرٹی آتی 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 آف 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 یہ تین اس میں ڈرین کر رہی ہیں اچھا اس کے بعد برین سے آتی ہے سپرفیشل میڈل سیریبرل وین اور انفیری سیریبرل وین سیری سپرفیشل میڈل سیریبرل وین اور انفیری سیریبرل وین اور لاس مننجس سے آ جاتی ہے ایک یہاں پہ یہ سفینو پیرائیٹل سائنس رن کر رہی ہوتی ہیں وہ آتی ہے یہ والی نیکس اس میں آ جاتا ہے کہ میڈل مننجل وین وہ آ رہی ہوتی ہے اچھا یہ خود بھی آگے کافی چیزوں سے کمیونی کر رہی ہوتی ہے تو وہ کیا کیا ہے ایک تو یہ کمیونی کر رہی ہوتی ہے سپیس سیریبرل سائنس کے کمیونکیٹ کرتی ہے انٹرنل جگلر وین سے کیونکہ وہ پھر نیچے انٹرنل جگلر وین کا بل بناتی ہے نا سٹریٹ سائنس نیچے جا کے اس طرح پھر یہ ترگویڈ پلیکس وین سے کمیونکیٹ کرتی ہے امیشری وین جو چھوٹی پاس کر رہی ہوتی ہیں فالمن ویل سپیہ افتر مگوین یہ جو کیونکیٹ سائنس ہے رائٹ اور لیفٹ یہ آپ پاس میں بھی کمیونکیٹ کر رہی ہیں سائنس 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 پہ پی سائنس 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 سپیہ پیٹروزل سائنس آتی ہے آتی انفیریر پیٹروزل سائنس ٹھیک تو یہ دونوں سائٹ پر پیزنٹ ہے اب وہ جو صرف ایک سائٹ پر پیزنٹ ہے ان میں آجاتی ایک تو سپیر سیجیٹل سائنس انفیر سیجیٹل سائنس اوکسیپیٹل سائنس تیرگویڈ پلیکسس آف وین اور اس میں آتی ہے وہ جو انٹرکویڈنس سائنس ہیں تیر انٹرکویڈنس سائنس وہ بھی ایک ہے پسیر انٹرکویڈنس سائنس اور بیزیلر پلیکسس آف وین اور اس میں سٹریٹ سائنس ایک ہے تو یہ سائنس تھی صرف سنگل سنگل پریزنٹ ہے اب کیونس سینس ہم نے دیکھ لی اس کے بعد آ جاتی ہے سپیر سیجیٹل سائنس سپیر سیجیٹل سائنس کے ہم نے دیکھ لی تھی پریزنٹ کس میں تھی جو اٹیچ مارجن تھا فاکس سریبرائی کا اس میں پریزنٹ تھی اس کے اندر درین کر رہی ہوتی ہے سپیر سیجیٹل وینز ٹھیک ہے اریکنائیڈ جو گرینلیشنز ہے وہ بھی اس میں درین کرتی ہے اور اس میں درین کرتی ہے جو کہ یہاں پہ وینس لیکیونے پریزنٹ ہوتے ہیں وہ اس کے بعد جو انفیر سیجیٹل سائنس تھی وہ فاکس سیجیٹل رائے کے فری مارجن میں تھی اس کے اندر درین کر رہا تھا اس نے بلکہ یہ کرنا تھا کہ گریٹ سیجیٹل وین کے ساتھ ملکہ سٹریٹ سائنس بنا دینی تھی صحیح اس کے بعد اگلی ہاری تھی سٹریٹ سائنس جو ہم نے بھی بات رہا کی کہ کس طرح بن رہی تھی یہ سٹریٹ سائنس جو ہےior consultant کر جاتی ہے ایس لیفٹ ٹرانسور سائنس صحیح اور جو ہوا سٹریٹ سائنس ہے وہ کونٹینیو وینز کرتی ہے ایس رائٹ ٹرانسور سائنس کی طور پہ کونٹینیو کرتی ہے اورزی سیجیٹل سائنس سائنس کہ طور پر کونٹینیو کرتی ہے اس میں ڑال بال میکنیزم ہوتا ہے جو اس کی سنیوسائڈل پلیکسز ہیں بلیڈ بلیڈ ویسل کا وہ بنا رہا ہوتا ہے اگلی آجاتی ہے اس میں ڈرین کر رہی ہوتی ہے ایک تو جو وینز ادھر قریب چھوٹی چھوٹی پریزنٹ ہوتی ہیں وہ سیریبریل وینز بغیرہ وہ اس کے بعد ٹرانسورس سائنس آجاتی ہے ٹرانسورس سائنس کا بھی بتا دیئے کون سی کس پر کانٹینیو کر رہی ہے کون سی کس طرح کانٹینیو کر رہی تھی تو سگمویڈ سائنس جا ہی انٹرنال اکسیپیٹر پروٹیوبرنس پر شروع ہوتی ہے اور جو پ ہوتے پریٹل بون کا وہاں تک جا رہی ہوتی ہے یہ دونوں سائٹ پر پریزنٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو ڈرین کرتی ہے ایک سپیر پیٹروزل سائنس انفیر سیری بیلر وینز اور اس میں ڈیپلائی وینز بھی آ رہی ہوتی ہیں اور انسٹوموٹک وینز ہوتی ہیں نیکس اجی سگمویڈ سائنس یہ پسٹیر انفیر انگلی جہاں پر ٹرانسورس سائنس ختم ہوتی ہے اسی کے آگے سے کونٹینیو کرتی ہیں ہوتی ہیں یہ ایس شیپ ٹھیک ہے میسٹوائی� گروو جو ٹیمپورل بون کا میسٹوائیڈ پارٹ ہے اس میں سے گروو کر کے آگے جاتی ہیں اور پھر اینڈ پہ جب فارمن میگرم کے قریب پہنچتی ہیں تو اس کے انٹرنل جگلر وین جو ہے اس کا بل بنا دیتی ہیں ان کے اندر جو ڈرین کر رہی ہیں زیادی باتے میسٹوائیڈ پارٹ سے گزر رہی ہے تو میسٹوائیڈ سائنسز اور سیری بیلر وینز اور آڈیٹری وینز اسی وجہ سے ان میں کوئی انفیکشن ہوتا ہے اس سے اور جو ہے ایئر کے انفیکشنز ہو جاتے ہیں یا ایئر کے انفیکشن سے اس میں بھی انفیکشن واپس آ سکتا ہے نیکس جو سائنسز سنگل سنگل ہیں جو کہ صرف ایک ہی پریزنٹ ہوتی ہیں دو سائٹس والی نہیں ہیں ان میں ایک تو ہوتی ہے اوکسیپٹل سائنسز جو کہ فارمن میگنم سے لے کے اوپر کانفرنس آف سائنسز تک آ رہی ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں اس میں اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تھی نا سپیر سائنسز یہ انفیر سائنسز یہ سٹریٹ سائنسز تو اب ہم لوگ کس سائنسز کی بات کر رہے تھے اوکسیپٹل سائنسز کی وہ یہ ہوتی ہے یہ چھوٹی سی اوکسیپٹل سائنسز ہوتی ہے یہ اس پوائنٹ پہ یہاں فارمن میگنم سے سٹارٹ ہو کے اوپر انٹرنل اوکسیپٹل پروٹیوبرنس تک آ رہی ہوتی ہے فاکس سہری بیلائی کے اندر یہ رن کر رہی ہوتی ہے اوکسیپٹل سائنسز نیکس سپینوپریٹل سائنسز یہ رائٹ اور لیفت دونوں سائٹ پہ پریزنٹ ہوتی ہے لیسر ونگو سپینوائیٹ جو ہے اس کے پس یہ فری مارجن میں ہوتی ہے وہ ہم نے ابھی پہلے دیکھیں ہیں کدھر واپس اس پیج پہ آ جاتے ہیں صحیح تو وہ تھی یہ والی یہ سپینوپریٹل سائنسز تھی ٹھیک ہے لیسر ونگ کے فری مارجن کے اندر رن کر رہی ہوتی ہیں اس کے آ جاتی ہیں بعد سپیر پیٹروزل سائنسز وہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ انٹیریر جو یوں تھا نا ٹینٹوریم سیری بیلائی اس طرح کر کے یہ تو اس کے جو انٹیریر مارجن ہے اس کے اندر رن کر رہی ہوتی ہیں سپیر پیٹروزل سائنسز اور جاتی کہ اس میں ٹرانسوار سائنسز کے اندر ڈرین کرتی ہیں اس کے بعد آتی ہیں انفیر پیٹروزل سائنسز یہ جو پیٹرو اکسیپیٹل فیشر ہوگا نا یہاں پہ پیٹرو اکسیپیٹل فیشر پریزنٹ ہوتا ہے سکل میں سکل کے اندر یہ ایک فیشر ہوتا ہے پیٹرو اکسیپیٹل بون جو کہ یہ اکسیپیٹل بون کے اس پارٹ کو کلائیویس والے کو اور پیٹروز ٹیمپورل بون کو سپریٹ کرتا ہے اس کے اندر ڈرین کر رہی ہوتی ہیں لیسے پیٹروزل سائنسز نیکسٹ ہوتا ہے بیزلیر پیکسس آف وین وہ کلائیویس کی اوپر پڑا ہوتا ہے وہ ہی جو سکل میں وہ ابھی ہم نے دیکھا اکسیپیٹل بون کا یہ پارٹ جو ہوتا ہے یہ جو نیچے آ رہا ہوتا ہے اس میں رن کر رہی ہوتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے اس میں میڈل میننجیل وین وہ دو ٹرانک بناتی ہے ایک انٹیریر ٹرانک ہوتا ہے ایک پسٹیریر ٹھیک ہے ہوتی ہے میڈل میننجیل آٹری کے ساتھ لیکن یہ تھوڑا سکل کے زیادہ قریب ہوتی ہیں میڈل میننجیل جو وین ہوتی ہے جو انٹیریر والی ہے وہ پھر یہاں سے فرنٹل بون کی طرف چلی جاتی ہے جو پیچھے والی ہے وہ ٹیمپورل بون کی طرف آ جاتی ہے فرنٹل بون جانا انہوں نے ٹیرگوائیڈ پلیکسس آف وین میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو فرنٹل ٹرنک ہے وہ فورمن ویل میں سے پاس کرنے کے بعد ٹیرگوائیڈ پلیکسس آف وین میں جاتی ہے اور جو اس کا پیچھے والی ٹرنک ہے پرائیٹل ٹرنک ہے وہ فورمن سپائی نوزم کے تھوڑھ جو ٹیرگوائیڈ پلیکسس آف وین اس میں ڈرین کرتی ہیں اس کے بعد آخری آتی ہیں انٹیریر پسچی انٹرکیوائیڈنس سائنسز جو دونوں سائٹ کی کوئیڈنس سائنسز کو کمینیکیٹ کر آ رہی ہوتی ہیں تو یہ ہماری سائنسز اور ہماری جو فورز ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے کیونکہ یہ نہیں فورز میں سائنسز رن کر رہی ہیں تو یہ ٹاپک آپس میں انٹرکیوائیڈ ہے تھینکیو